اے اور بی بلوک ہمارے ہنڈرڈ پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں وہ گریف تک کی رالڈی موجود ہے جو ہمیں ایک کنال روڈ سے مین سے نظر آتا ہے جس پہ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ شاید ہم اس کے بعد ورکنگ نہیں چل رہی تو میں چاہ رہا ہوں اس ویڈیو کے تورسط سے میں یہ بات سب کو بتاؤں کہ بھائی اے اور بی نے جتنا جانا تھا وہ اوپر جا چکے ہیں اسلام علیکم آئی ہوب ہم سب لوگ خیریت سے ہوں گے اچھا آئی رائٹ نو میں موجود ہوں پی جی سی دی گرینڈ سینٹر مال کے سائٹ لوکیشن پہ اچھا سائٹ لوکیشن پہ جس طرح ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ پنجاب کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے تو اس کے ساتھ ساتھ میں ہمیشہ یہ بھی کلیم کرتا ہوں کہ یہاں کی کنسٹرکشن جو ہے یہاں کی جو دیویلپمنٹ ہے وہ بھی الحمدللہ پنجاب کی تیز ترین دیویلپمنٹ ہے اچھا اب وہ اس کلیم کو ہم کس طرح کرتے ہیں یا یہ بات جب ہم یہ دعویل کرتے ہیں تو اس کی اس کی بیسیس کیا ہے کیا سٹرین تھے اس بات کی تو ابھی رائٹ نو میں چاہ رہا ہوں اس ویڈیو کے تھو میں دکھاؤں ایک تو جہاں پہ موجود ہوں میں رائٹ نو تی جی سی چھے بلوکس میں ڈیوائیڈ ہے اے بی سی ڈی اور اے 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 اور بی بلوک ہمارے ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں وہ گریف تک کی رالیڈی موجود ہے جو ہمیں ایک کنال روڈ سے مین سے نظر آتا ہے جس پہ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ شاید ہم اس کے بعد ورکنگ نہیں چل رہی تو میں چاہ رہا ہوں اس ویڈیو کے تفسط سے میں یہ بات سب کو بتاؤں کہ بھائی اے اور بی نے جتنا جانا تھا وہ اوپر جا چکے ہیں ہمارے تاورز وہاں سے نہیں نکلنے ہمارے تاورز کہاں سے نکلنے وہ جہاں پہ میں اس لکھ موجود ہوں یہ یہاں سے جو ہے ہمارے تاورز کی ورکنگ ہونی ہے اے اور بی ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں ہنڈر پرسنٹ اس کے بعد جو ہمارا سی بلوک ہے میرے بلکل رائٹ پہ ہمارا سی بلوک موجود ہے اور سی بلوک میں ہمارے ہمارے رائٹ نو شٹرنگ کا کام بھی ہو رہا ہے ہمارا کنکریٹ کا کام بھی ہو رہا ہے اور ہمارا اس کی بیسیز اس کی را ہنڈر پرسنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور دیس ڈا پلیس یہ ہماری وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمارے تین ٹاورز میں سے پہلا ٹاورن ہے جو ہمارے رائٹ پلیس پہ ملی ہو رہا ہے رائٹوں میں جہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہوں یہ دیس ڈی بلوک اب دی بلوک یہاں پہ انڈ ہو جاتا ہے اور اس کے بات جو آپ کو بیک اینڈ پہ بلکل پیچھے میرے کرین نظر آ رہی ہے یہ ہمارا ای بلوک سٹینڈ کا ایریا یہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ای اور ایف یہ وہ دو ایریاز ہیں جہاں پہ ہم رائٹ ناؤں ابھی ہم ڈگنگ کی سٹیج پہ ہیں ایکسکیویشن کی سٹیج پہ ہیں اس کے لیوہ اے بی ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں سی اور ڈی دی پہ میں موجود ہوں رائٹ ناؤ اور یہ بھی دی کا ایریا ہے اس کے بعد سی کا ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے جہاں پہ ہم سیکنڈ فلور تک پہنچ چکے ہیں تو یہ وہ کنسٹکین ہے جو ہماری تقریباً ایک سال دس مارکی کنسٹکشن ہے ہم تقریباً اس وقت ساڑھے آٹھ لاکھ سے لے کے نو لاکھ سکیر فود کورڈ ایریا کروز کر چکے ہیں جو کہ ایٹس سیلف آئی بیلیو کہ ان مشکل حالات کے باوجود ہماری کنسٹکشن ٹیم نے ہماری سیلز ٹیم نے ہماری ڈیویلپمنٹ ٹیم ہمارے انجینئرز کے ما شاء اللہ جو ہمارے جی ایم کنسٹکشن جو بہت سارے لوگ ایک بہت قابل لوگ ہمارے ساتھ تہہ چکے ہماری ٹیم کا پ رہا ہے کہ جو چیز ہم نے اب سے تقریباً دو سال پہلے سوچی تھی اس کی ایک بہت بڑی تابعی رائٹ ناؤں نظر آ رہی ہے ہمارے تقریباً نو لاکھ سکیر فود کورڈ ایریا ہونے کے ساتھ آئی ہوپ یہ آپ کو لیٹس کنسٹکشن کی جو اپ ڈیٹس ہیں اس سے کافی حد تک آئیڈیا ہوا ہوگا اور وہ لوگ جو یہ صرف کنال روڈ کے باہر سے گزر رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری ڈیویلپمنٹ جو ہیں وہ رک چکی ہے اور بھائی اے اور بی نے اتنا ہی جانہا جتنا کنال روڈ سے گزرتے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے بعد کنسٹکشن نے ڈیویلپمنٹ میں سی ڈی ای اور ایف بلاک میں بیک سے آنا ہے جہاں پہ ہم اس و دیکھیں انشاءاللہ اللہ آئی پرامیس کے اس سے کہیں زیادہ سپیڈ کے ساتھ آپ کو ہماری سی اور ڈی بلاکی کسٹن نظر آئے گی انشاءاللہ اللہ اسلام علیکم